اسلام علیکم میں ہوں شما زینب خان آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کشمیری چائے بنانے کی ریسیپی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس چائے کو پنگ چائے یعنی گلابی چائے بھی بولتے ہیں تو چلیے کشمیری چائے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے دیکھتے ہیں چائے بنانے کے لیے ہم لیں گے گرین ٹی گرین ٹی آپ کوئی بھی برینڈ کے لیے لیں یہ آپ کو سٹور میں آسانی سے مل جائے گی اگر آپ نارمل چائے پتی کے ساتھ بھی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں کوئی بات نہیں بادام اور پشتہ لیں گے ہم پشتہ اور بادام کو ہم بریک سا چاپ کر لیں گے چینی ہم لیں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جتنی ہمیں چاہیے اتنی ہم لیں گے ہاف ٹی سپون ہم لیں گے بیکنگ سوڑا ہاف ٹی سپون لیں گے سالٹ دودھ ہم لیں گے آدھا لیٹر سے تھوڑا کم یہ ہم دو یا تین لوگوں کے لیے ہی بنا رہے ہیں اور ہم لیں گے فریچ کا ایک دم تھنڈا پانی تو چلیے اب ہم چائے بنانا شروع کرتے ہیں ایک چائے کا پتی لیں گے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ایک گلاس تھنڈا پانی گیس کو ہم ہائی فلیم پہ رکھیں گے ایٹ کر دیں گے ہم گرین ٹی اگر آپ کے پاس گرین ٹی نہ ہو تو آپ نارمل جو بھی آپ کے گھر میں چائے پتی ہوتی ہے اسی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم ایک سے دیڑ منٹ تک پکنے دیں گے گرین ٹی کو پکتے ہوئے ایک سے دیڑ منٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی ہلکا سا چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سالٹ اور سوڑا اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے یعنی چمچ کی مدد سے اوپر نیچے پانی کو کرتے رہنا ہے اس طرح کرنے سے رنگ بہت ہی اچھا آئے گا اب ہم اس کو ڈھک کر تین سے چار منٹ تک پکنے دیں گے یعنی اس کے اندر کا پانی اچھے سے زرنے تک پکنے دیں گے گاوے کو پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر رنگ بہت ہی بڑی آیا ہے اب ہم اس گاوے کے اندر پھر سے ایک گلاس تھنڈا پانی آٹ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر چمچ چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے پانی کو اس طرح سے اوپر نیچے کرنے سے اس گاوے کے اندر رنگ اور زیادہ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کناروں میں رنگ کتنا اچھا آیا ہے ہمیں اسی طرح اور ایک منٹ اس کو پکانا ہے گاوہ اب تیار ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے اس گاوے کو آپ تین سے چار دنوں تک فریج میں رکھ کر یوز کر سکتے ہیں اب ہم پھر سے ایک پتی لائے گے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے دودھ چائے ہم دو یا تین لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو دودھ زیادہ ایٹ کر لیں چینی یعنی شگر آپ اپنے مطابق ایٹ کر لیں یہاں پر ہم تین ٹیبل سپون شگر ایٹ کریں گے ایک بار مکس کر دیں گے دودھ میں ہم ایک اوبال آنے دیں گے دودھ میں ایک اُبال آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے گاوا دودھ کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے گاوا دو سپون ہم گاوا ایٹ کریں گے اگر آپ زیادہ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں ایک بار مکس کر دیں گے پھر سے ہم اس کے اندر اُبال آنے تک پکائیں گے چائے اچھے سے پک رہی ہے اس کو ایک بار اٹھا کر اس طرح گمائیں گے اب ہماری کشمیری چائے بن کر تیار ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے اس کو ہم ایک سرونگ کپ میں نکال لیں گے تو یہ لیجئے گرما گرم کشمیری چائے بن کر تیار ہے کشمیری چائے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کے ٹیسٹ کو اور بھی بڑھانے کے لیے ہم چائے کے اُوپر ایٹ کر دیں گے بادام اور پشتا تو آپ اسی طرح سے بہت ہی ٹیسٹی کشمیری چائے آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بینہ کلر ایٹ کیے آپ اس کو گلابی رنگ کی بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کشمیری چائے بنانے کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ